سنت کے معنی اور اس کی حقیقت کافی تفصیل سے بران ہی تھی اور حاصل اس کا یہ تھا کہ سنت کا لفظ دو معنی میں استعمال ہی تھا ایک ایسا عمل جو واجب نہ ہو واجب سے کم درجے کا اس کو سنت کہتے ہیں مثلا کہا جاتا ہے نماز میں اتنے فرد ہیں اتنے واجب ہیں اتنی سنتیں ہیں تو واجب سے کم سنت ہے ایک معنی تو یہ ہے اور دوسرے معنی سنت کی ہے کہ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہوا جب پیل سے ثابت ہوا وہ سنت چاہ وہ فرد ہو چاہے واجب ہو چاہے عقیدہ ہو چاہے کس اور عام طور سے لفظ سنت کسی معنی میں استعمال ہوتا ہے دوسرے معنی میں اور یہاں بھی ہم جو احادیث اور آرات آ رہی ہیں اسی معنی میں استعمال ہوں گے گے کیا سے میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت کے احکام کی بنیادیں چاہے ہیں شریعت کا ہر حق حکم یا تو قرآن سے ثابت ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی سنت سے ثابت ہوگا یعنی قول سے یا قیل سے ثابت ہوگا یا اجماع سے ثابت ہوگا کہ اس امت کے تمام فقہا کسی زمانے کے فقہا فقیف مختفق ہو کر کوئی فیصلہ کر دے تو وہ بھی اللہ ہی کا حکم سمجھا جائے گا اور چوتھی بنیاد قیاس ہے کہ ایک کو دوسری چیز پر قیاس کیا جاتا ہے شریعت میں ایک چیز کا حکم آیا اور اب ہمارے سامنے اسی سے ملتا جلتا کوئی دوسرا معاملہ پیش آگیا اس کا حکم قرآن میں سراحتا نہیں لکوا با نہ حدیث میں نہ اجماع میں تب اس پر قیاس کر کے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اس کا ہے وہ حکم اس کا بھی ہوگا اس کو قیاس کرتے ہیں لیکن یہ قیاس ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے بڑے بڑے فقہا مشتہدین حیران ہو جاتے ہیں بہت مشکل کام ہے بڑے علوم و فنون کی مہارت جس میں ہو زہانت بھی اللہ میں غیر معمولیتہ فرمائی ہو جیسے ایمائی مشتہدین ایمام ابو حنیفہ ایمام ماجیک ایمام شاقی ایمام حامد بن عمبل اس جیسے فقہا کا کام یہ کہ وہ قیاس کریں ہم جیسے لوگ نہیں کر سکتے جو قیاس سے مراد وہ قیاس نہیں جو اخبارات میں آپ قیاس آرائیاں سمجھے رہتے ساتھ قیاس آرائیاں قیاس آرائیاں نہیں جنم تقمین کی بات نہیں ہے بلکہ وہ بھئی ایک تحقیقی ریسرٹ ہوتی ہے اس کے خاص اصول ہیں اس کی شرائط ہیں اس کے آداب ہیں اس کے قوائد ہیں ان کے پابند ہو کر قیاس کیا جاتا ہے قضل اللہ والیوم الاف بے شک ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نمونہ اچھا امدہ نمونہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے امید رکھتے ہیں اور یوم آخرت کی امید رکھتے ہیں یعنی مومنی تو مومنین کے لیے ایک امدہ نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا مطلب کہ آپ کی زندگی کے جتنے واقعات ہیں آپ کے جو اعمال ہیں افعال ہیں آپ کے جو ارشادات ہیں وہ سب بہترین نمونہ ہے منتخب نمونہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر بہترین انسان بننا چاہتے ہو اور اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امید رشادات کو اور اعمال کو دیکھتے جاؤ اور اپنی زندگی اس کے مطابق بناتے چلے جاؤ آلہ ترین منصب ہے اس سے اوپر کوئی اور منصب نہیں سعبہ اکرام کو جو اشان نصیب ہوئی وہ یہی تو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تب سے عظیم اچھان نے امد ملی اور پھر اتبا تیرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نتیرہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا میں بھی ان کو وہ مقام ملا جو اس کے بعد کسی اور کو نہیں ملا آخرت میں بھی وہی مقام ملا آخرت میں تو کہتی ہے تھی یہ ہے کہ تمام امت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام صحابی کا ہے اتنا سے اتنا صحابی ایک لاکھ سے صحابہ ان میں جو اتنا سے اتنا درجے کے صحابی ہیں ان کی برابر کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ نہیں ہو سکتا کوئی بڑے سے بڑا ولی بڑے سے بڑا محدث فقلی مجتہد امام صوفی کوئی ان کی برابر نہیں کر سکتا ادنا سے ادنا صحابی کی برابر یہ صحبت کی برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صحبت اور اتباہ فیرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری امت کا اجماعی عقلہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کے برابر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی انسان بڑے سے بڑا ولی اور عالم اور علامہ ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں کر سکتا اور دنیا میں اللہ تعالی نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا اسی اتباہ اور پیروی کی برکت تھی کہ کہاں تو یہ دنیا کے بلکل جاہل ترین علاقے کے رہنے والے تھے عرب کے بددو تھے عام طور سے وہاں لکھنا پڑھنا کبھی رواج نہیں تھا متمدن دنیا سے کٹے ہوئے تھے معاشر طور پر پسماندہ تھے علم سے دور تھے کوئی کتاب ان میں اللہ تعالی کی نہیں آئی تھی تورات اور انجیل وغیرہ بنی اسرائیل میں تو آئی تھی عرب میں کوئی نبی اس سے پہلے نہیں آیا تھا کوئی کتاب نہیں آئی تھی علم سے بہت دور تھی یہ قوم اور تمدن سے کٹی ہوئی تھی معاشر طور پر بھی ان چاہی پسماندہ تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور پیروی نے ان کو کیا شان عطا کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا پر شادر کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ یہ صحابہ اکرام جزیرہ نمائ عرب سے نکلے تو اوندوں کی مہاریں ان کی ہاتھوں میں تھی اور تھوڑی عرصے کے بعد دنیا نے دیکھا کہ قوموں کی تقدیریں ان کی ہاتھوں میں ہیں اور قوموں کی مہاریں ان کے ہاتھوں میں ہیں دنیا کے حاکم بن گئے انہی کے شریع اللہ نے اسلام کو اس دنیا کے سب سے بڑی طاقت بنایا اس زمانے کی جو سب سے بڑی دو طاقت ایک ایسر اور کسرہ تھیں ان کو زیر کر کے اسلام کی حکمت دنیا میں قائم کی جتنے مہدامت بن دنیا وصلت موجود تھی تقریباً اس پورے علاقے پر اسلام کی حکمت آگئی تھی یہ اللہ تعالی نے صحابہ اکرام کو عزاز مخشا یہ اتباع سنت کی برکت تھی اتباع سنت کی برکت تھی اتباع سنت میں وہ قوة